عورتوں کا میلہ لگتا نا عورتوں کا اس میں بسات خانے کی دکانوں تھی چٹیا بندے کرینیم پوڈر لالی والی ساری چیزیں تو آٹھ دس لپھنگے سمجھے جن کی پینٹ نکلی جارہی ہے کولو سے نیچے اور بات گھومتا پھر رہا عورتوں اچکا گئے گا اور لوگوں کے ملے پہ اچکا عورتوں کے ملے پہ گھوم رہا اببہ ہو نا تم اببہ بھولے اببہ اببہ جان اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا تم مردے کے ہجڑا عورتوں کے ملے میں کیا خریدنے آیا تُو چٹیا پندے تم مردے کے عورت مردے کے چھکا پوچھا اچکا ادھر عورتوں کا سمانہ ہے مردوں کا تہنی تُو کیوں گھوم رہا تُو پوچھا کبھی دس بیس لپھنگے کربلا شریف میں صرف عورتوں کے ملے میں گھومتے ہیں کیوں گھوم رہا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں چٹیا پندے نہیں خرید رہا ہے گریب پورڈر نہیں خرید رہا ہے معلوم ہے اس لیے کہ کسی کا کونی لگ جائے کسی کے ٹکر لگ جائے کسی سے آکے لڑ جائے کسی سے اشارے ہو جائیں کسی سے وائدے ہو جائیں کسی سے باتے ہو جائیں کسی کا فون نمبر مل جائے ارے شرم کرو حسین پاک کے بچوں نے دین اور اسلام کو بچایا تھا تُو پورانے کتوں کی طرح تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے اور پھر بھی کربلا میں جا کر کے تُو یہ کام کر رہا ہے اور کوت کے کہتا ہے میں حسین ہی ہوں ارے شرمکار حسین کے سامنے کون سے مو سے جائے گا میں تمہیں جواب دیتا ہوں ارے تُو جو گھوم رہا کسی کے کونی لگ جائے جس کے تُو کونی مارنے گیا تھا اگر تیری ماں نکلتی تو تُو کیا کرتا جسے دھککہ مارنے گیا تیری پہن نکلتی تو تُو کیا کرتا جس سے آنکھیں ملانے گیا تیری پھانجی ہوتی تو تُو کیا کرتا ارے جسے باتیں کرنے گیا فون نمبر لینے گیا وعدے کرنے گیا تیری پتیجی ہوتی تو تُو کیا کرتا تیری خالہ ہوتی پھپو ہوتی چاچی ہوتی تڑو مرنے کی جگہ نہیں تھی نوجوانوں ان بچوں نے یہ جلسہ جوڑا ہے انہیں مبارک بات دینا اور آج اٹھو تو حسین کا نام لے کے توبہ کر کے اٹھنا کہ ہم مر جائیں گے مگر حسین کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں جھگڑے کر آلو بس جھگڑے جھگڑے کر کے اے ایسا اور ویسا سا مفتی بنے بڑے مفتی مفتی شریف الاخصہ کہتے تھے دیکھ شیئر اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے میں مفت کا مفتی ہوں کوئی فتوہ تو پوچھ کے دیکھیں مفت کا سمجھ رہے ہیں کیا کہتے تھے میں مفت کا مفتی ہوں کوئی فتوہ تو پوچھ کے دیکھیں ہر فتوہ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ ہر فتوہ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ ترہ سوچنے کی بات ہے ہمیں کیا کرنے کے لئے اللہ نے پیدا کیا اور ہم کر کے لئے ہیں اللہ نے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُ اور اگر نہ کوئی یہ باتیں بتا دے تو بس یہ ذہن میں بٹھا دیا لوگوں کے کہ یہ اہلِ بیت کا گستاخ ہے گستاخ اور ہم خود اہلِ بیت میں سے ہیں کیا کہ یہ اہلِ بیت کا گستاخ ہے اس سے بات مت کریں گستاخ تو بنا مفتی تو بنا اور اگر کوئی نہ امام حسین پاک کی باتیں کرنے لگے اچھی اچھی باتیں بتا اچھی اچھی باتیں بتا تو سیدھا کہتا ہے یہ رافضی ہوگی ہے شیعہ ہوگی ہے امام حسین پاک کی محبت کا نام شیعہ ہے ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے محبت اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے تو وہ محبت ہے اور اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں نہیں ہے تو وہ محبت نہیں مخالفت ہے وہ عداوت ہے آپ کہیں گے کیسے سمجھاؤں اجازت ہو اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو پیچھے والے والے الحمدللہ چار رکعات عشاء میں نماز فرض ہے نا کتنی عشاء کی نماز پڑھتے ہو الحمدللہ پڑھا کرو پانچ وقت کی نماز فرض ہے عشاء میں چار رکعات بھئی کیا کرتے ہیں رکعوں میں گئے تو سبحانہ ربی العظیم سمجھ اللہ من حمدہ اللہ حبر کہہ کرتے ہیں سبحانہ ربی العظیم اگر کوئی چار رکعات کے بجائے پانچ پڑھ لے اور وہ یہ سوچے اگر کسی کو برا بھلا تھوڑی کہہ رہے ہوں میں تو اچھا ہی کام کر رہے ہوں پانچ رکعات پڑھوں تو اور زیادہ سواب ملے گا چار کے بجائے پانچ تو اب اگر کسی سے خطوہ لو کسی سے بھی تو کہنن نہیں اس کی چاروں ختم ہو زیادہ سواب نہیں ہو یہ بھی نہیں ہوئی کہہ گا کیوں صاحب میں تو اچھا کام کر رہے ہوں زیادہ کام کر رہے ہوں زیادہ سواب بولے نہیں تو دائرے سے آگے نکل گئے دائرے سے آگے نکل گیا اور دائرے سے جب آگے نکل جاتا تو یہ بھی ختم ہو جاتا دائرے میں رہے باپا شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں سمجھ میں آری بات اور دائرے سے اگر نکلو گے تو وہ محبت نہیں رہے گی وہ عذابت ہو جائے گی ایک بات بنا لیے کسی کوئی پیر ہو کوئی مولیو ہو بولے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ امام حسین پاک کی محبت میں کر دے تجھے اجازت کس نے دی امام حسین پاک کی محبت میں تو کسی کو گالی دے شریعت کے خلاف کام کر پہلے تو تجھ سے امام حسین پاکی راضی نہیں ہوں انہوں نے شریعت کے خلاف چلنے والوں کو اپنے بچوں کی گردنیں دے دی قربانی دے دی مگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا معاملہ تو یہی تھا شریعت مصطفیٰ انہوں نے مقدم رکھی سمجھ میں آری بات شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے اگر نکل کے محبت کروگے تو تمہاری محبت محبت نہیں اب طریقہ یہ ہے دس دن یا پورا مہینہ پورا سال کبھی بھی امام حسین پاک کا ذکر کرو پہلی تاریخ محرم کی قرآن خانی کروگا آج میں علی اصغر کے نام کی قرآن خانی کراتا دوسرے دن علی اکبر کے نام کی قرآن خانی تیسرے دن حضرت امام قاسم اون و محمد حضرت سکینہ حضرت زینب سمجھے حضرت ابباس امام حسن حسین تمام اہل بینت قرآن خانی کرائے آج میں مدرسے میں یا مسجد میں امام حسین پاک کے نام کا پنکھا لگاتا تاکہ جتنے ہوا کھائیں گے کامیاب ہو جائیں گے سن دو اب تقریب مجھے ہی کرنے گا سمجھ ماری جذبات ہی ہے رکا نہیں جاری آتاکہ ایسے چورہوں پہ بھی کرتے ہو تم لوگ توجہ رکھو چھلو تو امام حسین پاک کے نام کا یہ سب کرو کہیں پہ نہ لگوا دو امام حسین پاک کے نام کا رہگیروں کو پانی پلاو سبیلی لگاؤ کھچڑا پکاؤ بریانی پکاؤ لنگر کرو حسین پاک کے نام کا کسی غریب کی چھت ڈلوا دو یہ ساری چیزیں کرو جو کام انہوں نے کیے تھے جس کام سے وہ خوش ہوتے ہیں نانا مجھو دے ہیں تو یہ تو ریالات یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا کیا کرے گا کم بخوا حسین پاک کے نام پر دھول لے کے آگا اور ڈنگا لے کے آگا چورائے پر ناچ رہا ہے کہ حسین پاک کے نام پر ڈھول تیرا قبر میں فرشتہ ڈھول بجا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ کے خلاف جو چیز خلاف ہے وہ خلاف تمہیں اجازت نہ آئیں ورنہ اللہ والوں کو بدنام محکر جشن نکلتا جلوس نکلتا حسین پاک توجہ رکھیں نوجوان جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ حسینی ہری پٹی باندھلی یا کالی پٹی جو بھی باندھلی جا رہا بڑے حسین حسین کہتے ہوں مگر یہی گلی سے جب نکلتے چھت پکڑی چھت پکڑی عورتیں وہیں زیادہ اٹھتا ہے یہ لگنگا ان کو دیکھنے کے بعد کوننے لگتا حسین 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 نارہ حیدری تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے اس کی نظر ارے شرم کر حیاء کر غیرت کر مجھے بتا تجھے حسین کا عشق قدارہ یا شیطانیت کا عشق قدارہ ارے یاد رکھو شریعت کے خلاف اگر کود ہوگے تو جہنم کی کاٹ بنا دیے جاؤگے اور اگر محبت میں حسین پاک کے غلام بن جاؤگے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بدنام کرتے ہمیں بدنام کرتے ہمیں بدنام کرتے ہمیں فیصلہ کرو فیصلہ کرو خود سوچو یہ کہاں زیادہ پودا ہے علمان باری سے بتائیے اس کو حسینی کہلانے یہ کہلانے کا حق دار ہے بولو کم سے کم تین روٹی کھاتے ہیں ڈیڑ کی اقل رکھو یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج کل جھگڑے کا سبب بن رہی ہے اور ایک بات اور نکل آئی ہے اسلام نے یہ کہا کسی کو تکلیف مجدو جہاں پہ جھگڑا ہونے کے زیادہ امکان ہوتے اگر غیر مسلموں پہ محلہ تو وہیں پہ کھو دے گا ہم سب ایک ہیں اببہ کا کہنا مانتا نہیں ایک کہ ہمارا اسلام اور ان کا اسلام نماز پڑھ نہیں آیا ہمارا اسلام یہاں تو خیر ایسا شہروں میں دیکھو انہوں نے پتھر بازی کر دی سب کر دی جھگڑے خطر تمہیں دیکھ کے نہ تمہیں ٹھیک ٹھیک ی